اللہ اکبر عبد المطلب اوٹ سے اترے ساتھیوں نے پانی پیا مشکیزیں بھرے اور اتنی خوشی تھی کہ ان بارہ نے کہا ستر سے آؤ تم بھی پانی لے لو اور کافے کل بھی زلیل تھے اور آج بھی زلیل ہیں اللہ اکبر ابھی جو نظامت کے فرائض مثل قیامت کے انجام دے رہے تھے انہوں نے مطالبہ کیا حکومت پاکستان سے کہ سویڈن میں جو قرآن جلایا گیا اس کی مذہمت کی جائے مذہمت کافی نہیں ہے حکومت میں اگر دم ہو تو سفیر کو نکال کے بتائے کہ کتنا قرآن سے محبت ہے لیکن میں جملہ کہاں کرتا ہوں پہلے اپنی کتابوں سے قرآن جلانے والوں کو رضی اللہ تو لکھوانا چھوڑ دو یہ کیا بات ہوئی ہے مولا سلامت رکھے یہ صرف پیغام تھا بات سے بات میں لاتے ہوئے قرآن جلانے کے جواب میں قرآن اٹھانا ایک طریقہ ہے اور قرآن اٹھانے سے زیادہ ایک طریقہ اور ہے کہ قرآن اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ قرآن جلانے والا خود جل جائے کہ میں تو جلا رہا تھا یہ جلا رہے ہیں جب ہم نے ہی چھوڑ دیا ہو تو میں غیر مسلموں سے کیا شکایت کروں بتائیے گھر میں قرآن کتنا بڑھتے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈسٹ جم رہی ہو اللہ اکبر بس اتنی بات کافی ہے بات میں آگے بڑھ جاتا ہوں عبد المطلب کے اونٹ کے نیچے قدموں سے جو ٹھوکر لگی تو چشمہ اُبل پڑا سب نے پانی پیا مشکیزے بھرے خوشی ہو گئے کافروں سے کہا تم بھی آگے پی لو ایسے تھے کہ جب یہ پیاسے تھے تو پانی دینے کو تیار لاتھے جب انہوں نے پانی کی سبیل لگائی تو پینے چلے آئے اب پتا چلا کہ سبیل کوئی لگاتا ہے پینے والا کوئی بھی آ سکتا ہے نہ پلانے والا بھی سبیل پہ پینے چلا آئے گا میں کہتا ہوں چلیے مسلمانوں وہ کافر پھر بھی اچھے تھے پانی میں تانسک نہیں کیا ہم سبیل پر پانی خدا کا پلاتے ہیں حسین کا نہیں اب یہ تمہارا مسئلہ ہے تو پانی پر بھی تانسک سلوات پڑے محمد والے محمد پر حضرت عبد المطلب میں سب کو پانی بھر بھر کے دیا سارے ستر عادیوں نے ستر عادیوں نے مشکیزیں بھر لیے تو اب کہ چلیں آگے کافروں نے کہا نہیں اب آگے نہیں جائیں گے کہ کیوں کہ واپس چلو کیا کیوں کیا ہوا کہ فیصلہ ہو گیا خدا نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے جس کے اونٹنی کے پاؤں کی ٹھوکر سے یہاں جسمہ نکل آئے وہ زمزم کا مالک ہے اللہ اکبر کافر ضرور تھے مگر اصول پسند کافر تھے یہاں تو بے قائدہ کافر ہیں چاہے نامل قائدہ ہو تو عجیب سی بات ہے کہ سب کے سب چلے واپس مکہ پہنچ گئے اور مکہ پہنچنے کے بعد اب رہا تلواروں کا مسئلہ وہ حل ہو گیا کل آپ سن چکے ریپیٹ نہیں کروں گا اختلاف موجود ہے زیروں کا مسئلہ حل ہو گیا دو حیرن تھے یہ عرد شہر بابکان نامی ایک بادشاہ ایران کا گزرا ہے اس نے چڑھائے تھے منت کے دو حیرن سونے کے مورد بنے ہوئے ان کا کیا بنا کہ ان میں سے ایک واپس لگا دیئے کعبے کے اندر ایک تو ابو لہب اور ابو جہل چورا کے بیچ کے شراب پی گئے میں کیا کہوں بڑا مشکل سا مرحلہ آئے شراب پینے کے حوالے سے ورنہ استاد قمر جلالوی کہ کلام تو صلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھا دیتا چلیے آخری جملہ پڑھ دیتا ہوں کعبے کی کمائی سے جو پی تھی ہو شراب تو یہ تاریخ کا حصہ ہے قبلہ وہ سونے کا حرن بیچ کر پی گئے شراب کون ابو جہل اور ابو لہل ایک حرن بچ گیا بچارہ یہ حرن باقی رہا یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کی ٹھکائی کروائی تو اس میں سارے بت توڑنے کے بعد مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ یہ حرن اس کے بارے میں حکم کیا ہے فرمایا اسے چھوڑ دو اس کی پرستش کوئی نہیں کرتا یہ تو نظرانہ ہے کعبے کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دو یا رسول اللہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں مکہ میں بڑے غریب بھرانے ہیں کچھ بیوائے ہیں کچھ یتیم ہیں اس سونے کے حرن کو تڑوا کر غریبوں کی امداد کر دیتے جیسے آج کل لوگوں کو بڑا شوق ہو گیا ہے ازا خانوں میں سونے کے پنجے ہیں یہ چالی کی علم ہے کتنے غریب مومن بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مدد کر دی جائے اگر کل محمد نے سونے کا حرن تڑوا کر غریبوں کی مدد کی ہوتی تو آج ہم بھی کر دیتے جیسے کعبے میں رکھا ہوا نظر کیا گیا سونے کا یہ ٹکڑا قیمتی ہے ایسے ازا خانے میں چڑھائے گئے تمام سونے کے علم ایسے ہی قیمتی ہیں تمہیں غریبوں کی بڑی فکر ہے نا تو اپنے پاس سے لاؤ مولا کے پاس ہی کس بار نہ چاہتے ہو کسی نے کہہ دیا تھا ارے مولائی کائنات کے روزے پہ بڑا سونا چڑھایا ہے بڑے سونے کی پیٹس لگی ہوئی ہیں قبلہ گمبت پر مینار پر اور وہ ایوانِ طلا جو خاص بڑا مرکزی ایوان ہے مولا کا سونا ہی سونا ہے علی کو سونے سے کیا پیار ہوگا اس لئے یہ توڑ کے اسے نکالا جائے سارا باردے غریبوں پہ بڑے شیعہ غریب ہیں جب کسی شیعہ نے جملہ کا کسی شیعہ سے اس نے پوچھا کتنے شیعہ کائنات میں ہوں گے بیس کروڑ ہوں گے چالیس ہوں گے ایک عرب ہوں گے پانچ عرب ہوں گے کتنے ہوں گے کہ اس کا حساب لگاؤ سونا کتنا ہوگا اس کا حساب لگاؤ اب اگر ایک ایک آدمی کو اس میں سے حصہ ملے کتنا ملے گا اس میں حساب کتاب اپنے حساب سے لگایا کہ یہ بنیں گے پانچ ہزار یو ایس ڈالر جب پار ہیڈ اس کے لحاظ سے ملنے والے تھے اس شیعہ نے اپنی جیب میں ہار ڈالا کہ یہ پانچ ہزار دارو تم اس سے لے لے خبردار مولا کے روزے پہ تنقید نہ کرنا اللہ اکبر کہاں گم بیٹھے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں علی والے اور روزری سرکار سید اور شہدہ قم میں بنی ہے جو نئی نصب ہوئی تھی اس سری کی جو بنانے کے لیے اجرت تے ہوئی تھی وہ کہتے ہیں ڈالرس کی شکل میں تھی بعض کہتے ہیں چالیس ہزار ڈالر تھے بعض کہتے ہیں ایک لاکھ ڈالر تھے برحال اس نے یہ ساری محنت کی تھی اس نے اجرت مولا کے حرم کے انتظامیاں سے منع نہیں کیا اجرت دی اور لینے کے بعد جب ذری چوم نے خود گیا حرم کے اندر وہ سارے ڈالر اٹھا کے اس ذری میں ڈال دیا ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بات چلی کہاں سے تھی اور کہاں تک موجی مجھے روٹ یاد ہے میں چلا کہاں سے تھا وہ سونے کا گھرن تھا اس کی ایف آئی آر کٹی کے نہیں کٹی کہاں گو ہو گیا اس کو تلاش کرتے کرتے تاریخ میں اللہ کے رسول کے دور تک تو موجود تھا فتح مکہ کے موقع بر پھر اس کے بعد کیا ایسا ہوا کہ وہ کہاں گیا جناب جب واقعہ حرہ پیش آیا اور لشکر یزید کے افراد نے مکہ پر حملہ کیا ابن زبیر کی گرفتاری کے لیے اس ہنگامے میں جو کعبے کا نقصان ہوا اس میں جو لوٹ مچی ہے اس میں کوئی سونے کا حرن لے کے غیب ہو گیا اب پتہ نہیں کہاں گیا ہاں جتنے بھی ایسے کیسز ہیں یہ ابھی تو بند ہیں ساری فائلیں بند ہیں ہو سکتا ہے بارگین کر لیا ہو لیکن جب آئے گا آخری امام تو ساری فائلیں پھر کھلیں گی کس نے سونے کا حرن کا بچھرایا سلوات پڑے محمد و آل محمد پر یہ تاریخ کا حصہ ہے عبد المطلب علیہ السلام زمزم کے مالک ہو گئے ذمہ دار ہو گئے اس لیے اب دمزم پلانے والوں میں سقایت الحاج آپ کی اولادوں میں سے سلام آگئے بڑھا عبد المطلب کے ایمان کے لیے ایک اور دلیل آپ کی خدمت میں لیے چلتا ہوں اور آج کی حد تک وہ خاص دلیل بہت اہم ہے میں پھر اشارہ کرتا تھے لوں کہ اس طریقے سے تاریخ لکھی گئی کہ دھوننا پڑ رہا ہے ٹکڑوں کو کہاں کہاں ہے ذکر اسلام خاندان محمد چچا مسلمان کیسے دادا مسلمان کیسے اببہ حضور مسلمان کیسے اللہ اکبر وہ تلاش کرتے کرتے عبد المطلب شہبت الحن کے زندگی کے واقعات میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھئے کہ یمن میں ایک حکومت تھی ذو نواز کی یہودی تھا اس نے حملہ کیا نجران کے عیسائیوں پر اور نجران کے عیسائیوں کو روند دیا اس کا جواب دینے کے لیے حبشا کی مرکزی عیسائی حکومت نے یمن پہ چڑھائی کر دی یہودی اور عیسائی لڑ رہے ہیں بہت غور کیجئے گا یہودی عیسائی لڑ رہے ہیں یمن یہودیوں کے ہاتھ میں اور ان کا حملہ نجران پر اور پھر حبشا سے عیسائیوں کی حکومت کی طرف سے جوابی کا روائے تو ایک کا نام تھا عربات اور ایک کا نام تھا اب رہا تُل اشرم یا اشرم یہ دو کمانڈر تھے جن کو آگے روانہ کیا عیسائی گورنمنٹ نے یہ گئے کیوں تھے تاکہ نجران کے عیسائیوں کے مسئلے کو حل کریں وہ حل کیا پھر یمن پر جوابی کا روائی میں حملہ کرکے یمن پر قبضہ کر لیا اب جب یمن قبضے میں آ گیا تو پھر وہ کہتے ہیں نا جب مال غنیمت ہاتھ لگتا ہے تو جھگڑا تو ہوتا ہی ہوتا ہے اب یہ جھگڑا یہ شروع ہوا کہ کون سمالے گا یمن کی اقتدارِ عالی تو عبرہات الاشرم نے ارباد کو تو کر دیا فارغ جان سے مار دیا اور پھر کسی طریقے سے مرکزی حکومت حبشاہ کی اسے مطمئن کیا کہ مجھے بنا دو اس سرزمین کا بادشاہ بن گیا گورنڈر بنا پھر بادشاہ بن گیا اتنا پیسہ جمع کیا اس نے اتنا یمن پیسہ جمع کیا کہ قلیس نامی ایک عبادتگاہ بنائی سنعا میں کیپٹل میں یمن کے اور ایسی بنائی بہترین پتھر بہترین خاص کاریگر بلائے گئے کیوں وہ سمجھتا تھا کہ حج ہوتا ہے مکہ میں اور حج ہے ہر سال کا بہترین فائدہ پہنچانے والا ایونٹ بہترین پیسہ اس سے ملتا ہے وہ چاہتا تھا کہ پورے مرکز حج کو یمن میں لے آئے یمن میں لانے کا ایک ہی طریقہ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہے ابھی سرکار ختمی مرتبت کی آمد نہیں ہے ابھی یہی مسئلہ یہود اور عیسائیت کا چلہا ہے تو یمن کے شہر سنعا میں اس نے قلع اسلامی بنائی ایک عبادتگاہ بہت خوبصورت اور اندر اس میں بنایا سونے کا ایک خاص میں محراب یا مینار بلکل کعبے کی نقل کرتے ہوئے مقامِ ابراہیم کی طرح سے اور پھر سب کو دعوت دی آؤ حج ادھر گرو کتنے سیدھے سادھے لوگ تھے غور کیجئے گا شاید کسی ذہن میں سوال ہے حج کیسے جب اسلام نہیں ہے تو میرے جوان بچوں میں بڑا ہو چکا ہوں یہ حج حضرت آدم کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے سے ہو رہا ہے اس صفقت کرنے والے اور تھے آدم کے بات کرنے والے آدمی ہیں چاہے اسلام رہا ہو نہ رہا ہو مگر حج ہوتا رہا ہے بس حج میں سب شریک ہوتے تھے اگر مولا کائنات نے سورہ توبہ کی دس آیتیں پڑھ کر منہ میں نہ سنائی ہوتی ہیں آج بھی کافر ہمارے ساتھ حج کر رہے ہوتے سلوات پڑھے محمد والے محمد ایسا ہی ہے نا مولا نے تو سنائی ہیں دس آیتیں پہلے کسی کو بھیجا تھا واپس بولا لی ہے جن کو بھیجا تھا اب کو واپس بولایا بھیجا کیوں تھا بولایا کیوں تھا کہ بھیج کے بولانا بتانا تھا ان کا مقام یہ علی کا مقام وہ ہے بھیجا اور یہ حج کی ایک حسنی تھی ایک لفظ میں آگئی حضرت عبد المطلب کے دور کا واقعہ عبرہد الاشرم نے اگر کوئی کمزور سردار مکہ ہوتا تو حج ٹرانسفر ہو گیا تھا حج ٹرانسفر ہو گیا تھا حج ایک انڈسٹری بن چکا ہے آج اور نہ یہ چوبیس لاکھ یہ چوبیس لاکھ یہ چالیس لاکھ یہ لاکھ لاکھ لے کر بھی اس سال عرفات میں مکتب اے کیٹیگری اے میں مکتب ون میں شام ہوتے ہوتے پینے کا پانی ختم مسلمات پڑے محمد والے کیونکہ میں متاثرین میں شامل ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں سنی سنائی بات نہیں کر رہا حج ایک انڈسٹری بن چکا آج تو اس زمانے میں بھی یہ عبرہہ نے ٹرانسفر کرنا چاہاں کہ یہ سنعہ میں آ جائے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا کئی سال تک حج وہاں ہوتا رہا مسلمان تو ہیں نہیں حج کرنے والے کافر ہیں حج وہاں ہوتا رہا اعتقاف وہاں ہوتا رہا لوگ منتیں چڑھاتے رہے لیکن ابھی اب رہا کوئی اتمنان نہیں ہو رہا کہ جیسا مچمع وہاں لگتا تھا ایسا یہاں نہیں لگ رہا اللہ اکبر جب کوئی اصلی کے مقابلے میں نقلی مارکیٹنگ کرو گے تو اصلی والا مدہ تو نہیں آئے گا نا تو یہ کعوے کے مقابلے پر بنایا تھا سنعہ میں قلعہ اس نامی جگہ عبادتگاہ کے طور پر اور پھر اس پر غضب یہ ہوا کہ بنی کے نانا کے ایک شخص نے جو حجاز سے آیا تھا یمن سنعہ میں پہنچا اور اس نے بڑی مشکل سے اس عبادت خانے کی نوکری حاصل کی سوئی پر والی اور سوئی پر والی نوکری لینے کے بعد جب اعتماد بڑھا اور اسے خالی اندر جانے کا موقع ملا تو اس نے دل کی بھڑاس خوب نکالی دل کی بھڑاس خوب نکالی کیا مطلب سمجھ رہے کہ جو نجاست وہاں پہنچا سکتا تھا اپنے وجود کے حوالے سے بورا ان کے عبادت خانے کو آلودہ کر دیا اور وہاں سے نکل کے سیدھا فرار ہو گیا وہ تو گیا اور اب رہا کا غصہ اوپر گیا یہ ضرور کسی عرب کی بدماشی ہے اس نے ہمارے والے کعبے کو خراب کر دیا ہے یعنی قلعس کو اس کے بعد دوسرا ایک قافلہ آیا تھا وہاں سے ابھی تک پھر بھی حملے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا ایک قافلہ اور آ گیا حجاز سے میں مکہ سے وہ کہیں باہر پکنک منا رہے تھے وہاں انہوں نے وہ بکرے کی رہانے وہاں نے روست کی تو آگ جلائی ایک چنگاری اڑی اور چلی گئی خلیس کے اندر آگ لگ گئی وہاں پہ سارا سامان جل گیا قالین وغیرہ جو بچے تھے اب پکہ ہو گیا کہ یقیناً سازش ہے حالانکہ یہ دونوں واقعات ایک الگ سے اتفاقی شخصی مسائل تھے چونکہ مکہ میں کوئی اجتماعی حکومت تھی نہیں لیکن ابراہ نے اپنے اس گھر کا بدلہ لینے کے لیے قبلہ کیا لشکر تیار کیا لشکر میں ایک لاکھ سپاہی سارے جنگلی تھے جنگلی عام انسان نہیں تھے جنگلی انسان تھے اور کہتے ہیں چار ہزار ہاتھی تھے بعض نے لکھا اسے کچھ کم تھے میں کہتا ہوں چار ہزار ہاتھی ایک لاکھ سپاہی جنگلی یہ پورا لشکر لے کر ابراہ چلا مکہ کی طرف یمن سے اور چلتے چلتے بالکل پہنچ گیا اتنا قریب کہ سمجھئے عرفات کا میدان حرم کے باہر کا علاقہ اور وہاں پہنچ گیا ابراہ اور پہنچنے کے بعد اس کے خیمے لگا دئیے گئے جیسے ہی خبر مکہ میں پہنچی کہ جی ایک لاکھ کا لشکر ہاتھیوں والا آ گیا تو جو بچارے اونٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھچواتے ہوں گے آج کے دور میں ان کو تو اتنا خوف ہوا کہ سب کے سب خدا کے گھر کو چھوڑ کے چلے گئے سوائے ایک خاندان کے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ سلوات پڑھیں محمد آلہ عبد المطلب اس وقت کیا ہیں سردار مکہ آپ کے پاس قلید کعبہ بھی ہے آپ کے پاس زمزم کا کنٹرول بھی ہے لیکن کیا کریں سب لوگوں کو روکتے رہ گئے مگر سب پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے مجھے مکہ کے پہاڑ دیکھ کر مدینہ کے پہاڑ بڑے یاد آئے ان کا چھوڑ کے جانا لشکر کو دیکھ کر ایسے ان کا چھوڑ کے جانا بہت فرق اتنا ہے یہ خدا کے گھر کو چھوڑ کے جا رہے تھے وہ خدا کے رسول کو چھوڑ کے جا رہے تھے جا دونوں ہی رہے تھے وہ بھی اور یہ بھی البتہ وہ رکا رہا جو حیدر کا بھی دادا ہے حالی ہے کوئی مقابلے کے لیے کہاں حیدر کا بھی جد ہے عبد المطلب آپ نہیں گئے آپ کی فیملی نہیں گئی آپ کے بچے نہیں گئے واقعی سب چلے گئے اب ہوا کیا ہے کہ اب رہا وہاں ہے ان کے اونٹ ہیں جناب عبد المطلب کے تاریخ میں لکھا ہے یہ اونٹ دو سو کی تعداد میں تھے اور دو سو کی تعداد بڑی ہوتی ہے ان سارے اونٹوں کو لشکر کے سپاہیوں نے کھانے کے چکر میں سب اٹھا لیے اب عبد المطلب کو پتا چلا ان اونٹوں میں عبد المطلب اتنے مالدار شخصیت تھے مکہ کی کہ دو سو اونٹ آپ کے ایسے تھے جن میں اکثر حاجیوں کی مہمان نوازی کے لیے تھے خانے کعبہ پر قربان کرنے کے لیے تھے آپ نے فرمایا میں تو واپس لے کر رہا ہوں گا سمجھایا گھر والوں نے کہاں جا رہے ہیں کہاں اپراہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہو کہاں جانتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے کیا کہنا وہ کیوں موت سے ڈرے اس کا پوتا موت کو بھی پچار دے چلے عبد المطلب شان حیدری سے اور پہنچے وہاں پر اسے خبر مل گئی کہ مجھ سے ملنے سردار مکہ آ رہا ہے ابراہ نے کہا سردار مکہ کو زندہ واپس جانے مت دینا کیا کہ سیکیورٹی کے بہانے مار دینا کیا کریں کہ دونوں طرف سپاہی کھڑے کرو اور ان کے آگے وہ ہاتھی کھڑے کرو جن ہاتھیوں کے چہرے پر لوہے کا خول ایسے بان دیا جائے آنکھوں کے اوپر کے ٹکر ماریں تو آدمی مر جائے اور ان کی سون پر تلواریں بان دو ایسے پرفیکٹ ہاتھی تھے کہ سون اٹھاتے تلوار اوپر سون نیچے بندہ ختم ایسے خطرناک تھے سب کے سب کھڑے کر دیئے ان کا پورا منصوبہ تھا کہ یہ ہاتھی اسے مار دیں گے ہاتھی آپس میں لڑ گئے تو ہو گیا کہ خوف زدا کرنے کے لئے عبد المطلیب کو سارے کام کی جیسے عبد المطلیب نے قدم رکھا عرفات میں آپ کے قدم رکھنے کی دیر تھی کہ جو لوہے میں سجے ہاتھی تھے وہ سجدے میں گرے تھے سارے ہاتھی سر جھکائے ہوئے عبد المطلیب کے سامنے بتا رہے تھے طاقتیں جس کو سجدہ کریں وہ محمد کا جدعہ کرتا ہے ملکل میں کہانی کے انداز میں آج اس طرح اس طرح پڑھ رہا ہوں یہ اس خاندان اہل بیت ہے یہ وہی خاندان رسالت ہے جس کے بارے میں آج تک مسلمان مورخ کلمہ سمجھ نہیں پایا ہاتھی سمجھ گئے دے ہاتھی نہیں سمجھے دے ہاتھی معنوی اعتبار سے میں نے کہا ہے ہاتھی سمجھ گئے کہ کون آیا ہے سب نے احترام کیا سر جھکا دیا عبد المطلب درمیان سے گزرتے چلے گئے اب جب عبرہا نے دیکھا کہ یہ تو سلامت بچ کے آ گیا تو کھڑا ہو گیا اپنے ساتھ بٹھا لیا کیسے آنا ہوا سردار مکہ ہیں کیسے آنا ہوا جی ایسے آنا ہوا کہ وہ آپ کہ جو سپاہی ہیں نا وہ ہمارے اونٹ اٹھا کے لے آئے وہ حابس کر دیں اس نے کہا ٹھیک ہے کہ ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں اور کچھ آپ خاموش ہیں وہ کہتا ہے کیا آپ مجھ سے نہیں کہیں گے کعبے کے بارے میں کچھ کچھ مکہ کے بارے میں آپ پھر خاموش ہیں اس نے کہا اگر آپ کہیں تو میں واپس صدا جاؤں گا قسم ہے کعبے کی عزت کی اگر عبد المطلب کہہ دیتے تو وہ دیکھ تو چکا تھا کہ کیا عبد المطلب کی طاقتیں ہیں واپس صلا جاتا واپس جانے کے بعد ساری زندگی عیسائیت تانہ دیتی کہ ہمارے ابراہ نے چھوڑا تھا تم تواف کر رہے ہو اگر نہ چھوڑا ہوتا نہ کعبہ ہوتا نہ تواف ہوتا ابراہیم کی تعمیر کی عزت خاط میں مل جاتی اسماعیل کی قربانی کی عزت مٹی میں مل جاتی لیکن آپ نے بڑا کمال کیا اس نے جب خود مو سے کہہ دیا کہ آپ مجھ سے نہیں کہیں گے کہ میں واپس صلا جاؤں اگر آپ کہیں تو میں چلا بھی جاؤں گا اس شہر پہ حملہ نہیں کروں گا فرمایا کہ یہ اس گھر کا ایک کارساز ہے وہ جانے اور گھر جانے تمہارے دل میں جو تمنہ ہے گھر پہ حملہ کرنے کی پوری کر لو اور خود ہی دیکھ لو انجام کیا ہوگا یہ کہہ کے یہ تو چلے گئے اس کی ساری جڑیں ہل گئیں یہ کیا بول گئے ہیں مکہ تو خالی ہو چکا ہے کوئی بچانے والا گھر کا نہیں ہے سوائے ایک خاندان کے اور اس خاندان کے فرد کے اتنے نقرے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معاف کر دیں اللہ اکبر بلکل ایسا لگا جیسے مجھے سیاست میں جملہ سمجھ میں آیا کہ ہم معاف کر دیں گے جتنے قرضیں ہیں تلوات پڑے محمد والے محمد پڑے اگر یہ کریے یا علی تو اللہ کے رسول کے دادا واپس سے لے آئے اور اب رہاں کہتے ہیں اپنے فوجیوں سے مشورہ کرتا ہے کہ اب کروں کیا کہا تجھے حملہ کرنا چاہیے کہ کعبے کو برماد کر دیں مکہ کو اس نے مشورے پہ عمل کیا لشکر آنگے بڑھایا اور آنگے بڑھانے کے بعد ایک پڑھتا ہے پھر قاسد بھیجا عبد المطلب کی طرف ابھی بھی وقت ہے آؤ بیٹھ کے سلو کر لیتے ہیں عبد المطلب ہیں دعا مانگنے کے بعد جبل ابو قبیس کی طرف پیغام آیا قاسد آیا ہے کس کا اب رہاں کا عبد المطلب کے پاس ابھی بھی وقت ہے مسالحت کر لو میں چابش چلا جاتا ہوں آپ نے جواب دیا مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے حملہ کرنا ہے کر نہیں کرنا ہے نہیں کر حملہ کرنا ہے کر نہیں کرنا ہے نہیں کر مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو تو جانتے ہیں یہ جملہ بڑا سخت ہو گیا کافر کا تو پارا ویسے ہائی رہتا ہے اب پیشر بھی ہائی ہو گیا شگر بھی ہائی ہو گئی کہ اب تو حملہ کرنا ہی کرنا ہے کہتے ہیں اس کے جو ہاتھیوں کا لشکر تھا ہم سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود اور اس کو جیسے جانبے مکہ آگے بڑھانا چاہا اس نے دائیں اور بائیں مڑنا قبول کیا مکہ کی زمین پر قدم رکھنا قبول نہ کیا جتنا اسے مارا گیا دائیں مڑ جاتا تھا بائیں مڑ جاتا تھا آگے نہیں بڑھتا تھا ایسے میں سارے ابھی بھی وقت تھا کہ واپس سے لے جائیں مگر ناک کر جاتی کنی آگے بڑھو باقی ہاتھیوں کو لائے باقی افراد کو لائے ادھر عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس دعا مانگ رہے تھے خدا یا تیرے گھر کو بچانے کے لیے تو ہی ہے جو انتظام کر سکتا ہے سب چلے گئے مکہ میں رہنے والے خالی میرا اکیلا خاندان ہے آپ نے اپنے بیٹے ہارسے کا ذرا پہاڑ پہ چڑھ کر تو دیکھ کچھ دکھائی دیتا ہے وہ پہاڑ پہ چڑھا کا بابا دور سے بادل اٹھ رہے ہیں تو مکہ کی طرف آ رہے ہیں کہ بس خدا نے اپنا انتظام کر لیا ہے پتا چلا بادل نہیں آئے تھے اب آئیے میں قرآن پڑھتا ہوں یہاں تک آپ کو لایا گھیر کر تاکہ سمجھ میں آئے جس کعبے کا تواف کرتے ہو اسے کس نے آزادی دلوائی تھی اس کا اسلام سمجھ میں نہیں آتا تواف کرنے والے کا اسلام سمجھ میں آ گیا عبد المطلب خانہ کعبہ لشکر آنا شروع ہوا یہ کون سا لشکر ہے اب 105 نمبر کا سورہ پڑھ رہا ہوں اس کا نمبر نزول کے لحاظ سے انیس ہے اور سمجھئے ستانوے حروف ہیں اور تئیس کلمات ہیں اور پانچ آیتیں ہیں نام سورہ فیل مگر عربی کا فیل ہے انگریزی کا نہیں سلوات پڑھے محمد وعال محمد سب سے عجیب و غریب جنگیں مکہ کی سب سے عجیب و غریب جب سے کائنات بنی ہے تب سے آج تک کبھی ہاتھی جنگ میں استعمال نہیں ہوئے اور یہ ہاتھیوں کو لے کر آیا ہے خدا نے سورہ فیل میں فرمایا کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا جتنا مجمع بیٹھا ہے میرا ساتھ دیں گے پڑھوں آگے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید آپ تھک گئے حالکہ تھکا تو وہ تھا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا میں ایک طالب علم ہوکہ سوال کرتا ہوں علماء اسلام سے علم ترہ کیفہ علم ترہ کیفہ یہ ترہ ہے ایک سیغہ سیغہ مزارے ایک شخص سے مخاطب کیلئے اس میں دو یا تین کی گنجائش نہیں ہے علم ترہ کیا تو ایک نے نہیں دیکھا کیفہ کہ تجھ ایک کے پروردگار کیا کیا ہے ہاتھیوں کے والوں کے ساتھ بتائے مسلمان مجمع مجھے کہ یہ خدا کس سے کیا رہا ہے آپ کی تاریخی اعتبار سے جب ایک سال پورا ہوا تھا فیل کے واقعے کو تب پیغمبر آئے تھے اور جب پیغمبر چالیس سال کے اوے تو قرآن آیا تھا اور قرآن کے اٹھارہ سورے پہلے آئے تھے تو فیل اترا تھا اب بتائیں اس فیل میں خدا کس سے کہتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا دو میں سے ایک بات ہے یا تو خدا بتانا چاہتا ہے کہ مخاطب عبد المطلب کی ذات کہ دیکھ وہی رہے تھے کہ کیا کر رہا ہے خدا یا سمجھ لے مسلمان مجمع کہ اگر اس سے مراد عبد المطلب سمجھ میں نہ آئے تو پھر محمد مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دادا کی روح کی شکل میں دیکھ رہے تھے علم ترہ کی ففعل رب کا یعنی مخاطب ختمی مرتبت ہیں اور موقع محل پر موجود تھے جناب عبد المطلب کون دیکھ رہا تھا اللہ اکبر جی آپ کو اندازہ ہے آپ کہتے ہیں ہمارے دادا نے علم سجایا ہے جب علم نکالا تو بہر ایسا ہوا ویسا ہوا آپ اپنے دادا کی کہانی پڑھ رہے تھے ہم سمجھ رہے تھے آپ کی کہانی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے بات دادا کی ہو بات پوتے پہ آ جاتی ہے علم ترہ کیف فعل رب کا بے اصحاب الفیل کیا تُو ایک نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اچھا پروردگار تُو بتا دے کیا کیا اب بتانے کی ضرورت تو نہ تھی مگر تاریخ کو معلوم کیسے ہوتا کیا کیا علم یج الکیدہم فی تضلیل کیا اس نے ہاتھی والوں کی مقر کو برباد نہیں کر دیا تضلیل ناکام و نا مراد کر دیا وہ ارسلہ علیہم تویرن ابابیل اور ان پر بھیج دیئے پرندے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ ایک دو نہیں چار دس نہیں جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے مسلمان تو بچارہ آج تک تلجمہ کر رہا ہے ابابیل پرندے کا نام ہے ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے خدا نے پرندے کا نام ہی نہیں لیا نہ ہاتھی کا نام لیا نہ پرندے کا نام لیا بس اس کا انجام بتایا اس کا کارنامہ بتایا اصل وات پڑے محمد والے محمد نام نہیں لیا اب چھڑیا کہیے پرندے میں کبوتر کہیے کوا کہیے کونسا پرندہ ہے مینا ہے ہدھ ہدھ ہے کونسا پرندہ ہے نہیں ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے یہ چلنے کا انداز ہے پرندوں کا تیرن ابابیل یہ پرندے ایسے آئے جیسے بادل آ رہے ہو جھنڈ کے جھنڈ اللہ ہو اکبر اور ایسے میں کہتے ہی اب تاریخ ہر پرندے کو خدا نے تین میزائل دیئے تھے اور ایسے بلاسٹک میزائل تھے اور ایسے میزائل تھے کہ ایک میزائل اس پرندے کی چونچ میں تھا اور دو دونوں پنجوں میں تھے بس تین تین تھے اور تین تین میزائل لے کر پرندے آئے اور اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا اللہ ہو اکبر یہ جو فائٹر تیارے بنائے گئے یہ تو بہت بات کا مسئلہ ہے خدا نے یہ تصور پہلے دیا ہے کہ کبھی جنگ فضاء سے ہو ٹارگٹ کیا جائے میں کہوں پروردگار ہاتھیوں کا مقابلہ تھا تو ہاتھی بھیج دیتا یہ ہمارے ہاتھی وہ تمہارے ہاتھی کہ اگر ہاتھی بھیجتا تو ہاتھیوں کو عزت مل جاتی کہ مقابلے پر ہاتھی آئے تھے اس لیے ان کو زلیل کرنا تھا زلیل کرنے کے لیے سب سے چھوٹا پرندہ بھیجا میں نے ان کا بڑا ہاتھی ہمارا چھوٹا پرندہ ایسا حملہ کیا ہے اللہ ہو اکبر ایسا حملہ کیا ہے کہ جو ٹارگٹ سیٹ کرتا تھا ایک کمارا اگر ہاتھی آتے نا تو کیا ہوتا ہو سکتا ہے مکہ کے دیواریں گر جاتی ہیں ہو سکتا ہے حرم میں خانے کعبہ کا سہن تک مسئلہ پہنچ جاتا خدا نے ایسے ٹارگٹ کیا کہ کوئی حرم میں بے عدبی نہ ہو اور ہر ایک کو ٹارگٹ کر دیا جائے کہ ایک ایک کنکر مارتے تھے ایک کنکر قبلہ حج پہ جمرات کو کیا مارتے ہیں کنکریاں جمرات کس کے بنے ہوئے ہیں پتھر کے کنکری سے کیا ہوگا کچھ ہوگا نہیں ہوگا اگر کچھ نہیں ہوگا تو مارنا بے اقوفی ہے کہ اقل مندی اگر یہ مارنا حج کے واجبات میں ہر مسلمان پہ ہے تو کچھ تو حکمت ہے اگر یہ شیطان سمجھ میں نہ آئے تو وہ شیطان سمجھ لو کہ وہ کنکری مارتے تھے کنکر سے ہاتھی کا کیا بگڑے گا اللہ اکبر کنکر سے تو بلی نہیں مرتی کنکر سے تو کوہ نہیں مرتا اور کنکری کیسے سجیل یعنی وہ ریت جو پانی میں مل کے ذرا پختہ ہو جائے اسے سجیل کہتے ہیں یعنی پتھر نہیں تھے خدا نے ان کے پتھر بھی نہیں بھیجے کنکر بھیجے اور کنکر ایسے بھیجے کہ ہر ایک ایسا ہو گیا جیسے مو سے نکلا ہوا لقمہ پتا نہ چلے گوش کہاں گیا روٹی کہاں گئی بڑی اچھی بریانی کھائی تھی قبلہ ایک لقمہ باہر آیا اب فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ایسا حال کیا یہ ترجمہ بھی اردو کی مجبوری ہے ورنہ تاریخ کہتی ہے جو کنکر جس کو لگتا تھا لگتے کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے گوش کھلنا شروع ہو گیا بدن پر سے گوش پانی کی طرح نیچے بہنا شروع ہو جاتا تھا نہ خون اندر رہ پاتا تھا نہ گوش آخر میں ہڈ دیا بلکل جیسے کیمیکل وار سمجھئے آپ کیمیکل وار کہ ایک کنکر لگا اور ہاتھی ایسے زمین میں بلکل پانی بن گیا رہ گیا کہ اسو ماکول قرآن کا جملہ مو سے نکلا ہوا لقمہ شاید اشارہ لو آپ کی طرف ہے آج نہیں تو کل یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ جنگ کونسی تھی کنکر مار رہے اب آخری جملہ باقی باتیں کل انشاءاللہ آخری جملہ یہ ہے کہ قبلہ تاریخ نے دو ہی منظر دکھائے خدا نے یا کنکر بھیجا تو بھیجا اس کی لیے جو خدا کے گھر کو گرانے آیا یا کنکر بھیجا تو اس کے لیے جو خدا کے گھر کے مولود کی ولایت کے خلاف میدان میں آیا تو انجام اس کا بھی وہی تھا جو انجام اس کا تھا فرق اتنا ہے کہ یہاں پر ابراہ کا لشکر عبد المطلب کی دعا سے برباد ہوا اور وہاں پر محمد کی دعا تھی کہ اگر کوئی ولایت معنی فہری کہ خدا سے کہیے مجھ پر عذاب بھیجتے خدا نے پتھر نہیں مارا خدا نے آسمان سے کوئی جلتی ہوئی آگ نہیں اتاری نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا ایک کنکر آیا اوپر سے یہ بتانے کے لیے کہ جو خدا کے گھر کا دشمن وہ بھی کنکر کے لائق ہے جو علی کا دشمن وہ بھی کنکر کے لائق ہے اللہ بس اللہ بس باقی باتیں سورہ فیل کی کل کریں گے آج وقت تمام ہو گیا سورہ فیل کے فائدے کیا ہیں یہ پانچ آیتیں ہیں ان کے احکامات کیا ہیں باقی بات ہیں انشاء اللہ کل پھر آگے تاریخ کہاں تک پہنچ آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے کہ قسم با خدا یہ امن پسند خاندان ہے کہ اگر کہیں قیام بھی کرتا ہے تو پہلے زمین کا فیصلہ کرتا ہے اگر کوفہ ہو تو خرید لیتا ہے کربلا ہو تو خرید لیتا ہے ورنہ تو قبیل بنی اسد کے لوگ غازریہ کے رہنے والے حسین کو زمین حبا کرنے پہ تیار تھے کہ ہم آپ کو ویسے حبا کر دیتے کیوں خریدنا چاہتے ہیں نہ حسین مکان بنانا تھا نہ زراعت کرنا تھی نہ باغات لگانے تھے زمین کیوں خریدنا چاہتے ہیں امام فرماتے مجھے تمہارا حبا قبول نہیں ہے اسے قیمت کی بات کرو اللہ اکبر جیسے عبد المطلب نے کعبے کی عزت کو بچایا ایسے حسین نے زائر کی عزت کو بچایا کل کو زائر کربلا جاتا تو ہو سکتا ہے بنی اسد کا کوئی سر پھرا ہوا کہتا یہ تو ہمارے آبا اجداد نے حسین کو ہبا کی تھی تم زارت کرنے کیسے چلے آئے اللہ اکبر حسین نے ظاہر کو فخر دیا ہے کہ میری زمین ہے میں خرید رہا ہوں ساٹھ ہزار درہم میں امام نے زمین کربلا کو خرید لیا اور خرید کے بعد اب امام فرماتے ہیں بھائی ابباس ان سے ایگریمنٹ کرنا ہے انہیں بھولا کے لائیے پیسے دیئے گئے ایگریمنٹ پر یہ بات لکھوائی گئی پہلی شرط میں تمہیں زمین ہبا کرتا ہوں واپس تم یہاں پر رہتے ہو زمین کی دیکھ بال تم کروگے شرط پہلی یہ ہے کہ زراد نہیں کروگے کیوں کہ اب یہاں پہ زبا کیا جائے گا اے بنی اسد کے لوگو میں تمہیں پیسے دے چکا ہوں اب اس زمین پہ زراعت نہیں کرنا ہماری قبروں کا احترام کرنا اے بنی اسد کے لوگو دوسری شرط میری یہ ہے کہ دیکھو دیکھو یاد رکھو جب ہماری قبریں یہاں پر بنیں گی تو اگر کوئی ظاہر میری قبر کا پتہ پوچھتے ہو آجائے تو اسے پریشان مت ہونے دینا میری قبر کا راستہ بتا دینا اللہ اکبر پھر فرماتے مولا اے بنی اسد کے لوگو تیسری مہربانی کر دینا شرط نہیں ہے لیکن تم مہربانی کرنا میرا زائر بھوکا اور پیاسا نہ رہ جا ہے ایسا نہ ہو کہ زائر زیارت کو آئے اسے کھانا نہ مل سکے رونے والوں کربلا میں ارمین پہ کروڑ ہا کا مجمع ہوتا ہے میں نے کسی کو نہیں سنا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے حسین کے شہر میں آکے روٹی نہیں مل سکی میں نے کسی کو نہیں سنا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے حسین کے شہر میں آکے پانی نہیں مل سکا اللہ اکبر خدا جانتا ہے اتنا بڑا مجمع کیسے پورا کیا جاتا ایک خوراک کا نظام اللہ اکبر رونے والو امام علیہ السلام نے پھر فرمایا بھئی اب ان کے مردوں کو الگ بلائی ان کی عورتوں کو الگ بلائی ان کے بچوں کو الگ بلائی مردوں سے فرمایا دیکھو میں تم سے کچھ نہیں کہتا مگر اتنا خیال کرنا جب ہمیں شہید کر دیا جائے کچھ نہ کرنا تم روزہ نہ بنانا تم زیارت گانا بنانا میں دفن تو کر دینا مٹی میں زیر لہت و سلا دینا پھر آپ نے عورتوں سے فرمایا بی بی او اگر تمہارے مرد بھول جائیں یا کسی خوف میں آ جائیں تم خورات کے کنارے پانی بھرنے کے لیے آنا ہمارے جسموں پر مٹی ڈال دینا پھر بچوں کو بلایا بچوں اگر تمہارے بیلتے ہوئے آنا ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے بدنوں پر ڈال دینا امام بیان کر رہے تھے بچے امام کو دیکھ کے رو رہے تھے سب کو تعقید کر دی ہے رونے والوں میں ہاتھ چھوڑ کے کہتے ہیں خدا آپ کو نصیب کرے کربلا جائیں بار بار جائیں اور خاص بارہ محرم کے لئے کہتے ہیں کہ وہاں قبیلہ بنی اسد کا ایک جلوس آتا ہے ہاتھوں میں بیل چے لئے ہوئے ہاتھوں میں کدال لئے ہوئے ہائے اپنے چہرے پہ مٹی کی چڑھ ملے ہوئے آ کر کہتے ہیں لب بھئی کا یا حسیع مولا آپ نے کل بکارا تھا لو یہ بارہ محرم کو خاص کیوں آتے ہیں کہ اس لئے کہ بارہ محرم کی تاریخ تھی جب بنی اسد کی عورتیں پانی بھلنے کے لئے فرات کے کنارے آئی ہیں امام شہید دست محرم کو ہو گئے گیارہ محرم کو قافلہ کربلا سے اسیر بنا کے لے جایا جا چکا بارہ محرم کو بیبیاں آئیں پانی بھرنے کے لئے اب جو مختل میں آئیں فرات کے کنارے لاشوں کی غربت کو دیکھا ہوش اڑ گئے دیکھا غریب زہرہ کی لاش پرندے پروں کو خون میں موت تر کر رہے ہیں ترندے حسین کی لاش کا تواف کر رہے ہیں ایسے میں برطنوں کو پھینکا بغیر پانی بھرے ہوئے واپس پلٹ گئی روتی ہوئی اپنے قبیلے میں آئیں آکے مردوں سے کہا جب تو ساتھ نہ دیا زہرہ کا لال پکارتا رہ گیا ارے اب تو اٹھو دخون تو کر دو لاش کوئی انسان کربلا میں نہیں لاش حسین کے گرد حیوانات جمع سے جائیں پتا نہیں چلتا لشکر یزید نے کوئی لستہ نہ چھپا کر رکھا ہو کوئی سپاہیوں کا دستہ موجود نہ ہو حالت خوف میں جب مرضوں کو دیکھا عورتوں کو جلال آ گیا تم نہیں جانا چاہتے ہمیں اجازت دے دو ہمیں قدال دے دو ہمیں یہ بیلچہ دے دو ہم زہرہ کے لال کی وسیعت پہ حمل کریں گے ہم سے بھی تو کہا تھا بیبیوں ہماری لاشوں کو دھون کر دینا عجر رونے والو عورتوں کی غیرت دلانے پر مر تیار ہوئے میدان کربلا میں مقتل میں آئے ڈرتے ہوئے آئے لیکن جب آئے تو حیران ہیں کہاں سے شروع کریں کس کو پہلے دفن کریں کس کو کس کے ساتھ دفن کریں ایک حصے پہلے کہنے لگے آپس میں کہ مولا کی لاش کو پہلے دفن کرتے ہیں لاش کے قریب آئے اٹھانا چاہاں چٹائی بچھائی ہے لاش کو رکھنے کے لیے مگر مولا کے بدن کسی ناقے سوار کو کربلا میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا یہ ویسی ڈھرے ہوئے تھے تیلوں کے پیچھے اوٹ میں چلے گئے دیکھا یہ کون آتا ہے پتہ نہیں مخبر ہے سپاہی یزید کا کون آتا ہے آنے والا ناقہ سوار قریب آیا مقتل میں داخل ہوا اپنے آپ کو اوٹ سے گرا آگے بڑھا ارے سر جھکا کہتا سلام علیکہ یا ابا عبد اللہ یہ سمجھ گئے کہ آنے والا دشمن حسین نہیں کوئی محب حسین ہے اوٹ سے نکل آئے آنے والا چلتا وہ قریب آیا آ کر کہتا تم یہاں کیا کرنے جمع ہوئے تھے کیا کر رہے تھے انہوں نے پہلے چھپانا چاہا پھر کہا آنے والے نے گھبراو نہیں مجھے بتاؤ یہاں کیوں آئے تھے کہ سچ یہ لاش دفن کرنے آئے تھے حسین نے ہم سے کہا تھا ہماری لاش کو دفن کر دینا آنے والا کہتا میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں کہنے لگے ہم کیسے بتائے ہم سے تو لاش حسین اٹھائی نہیں جا رہی اس نے آنے والے نے کہا آؤ میں ساتھ چلتا ہوں چٹائی بچھائی ہے آنے والے نے کہا اچھا تم دور ہٹ جاؤ میں اکیلا اٹھ لوں گا آپ کمزور دکھائی دیتے ہیں بیمار بھی لگ رہے ہیں کیسے اٹھائیں گے ہم سارے جوان نہ اٹھا سکھے ورما یا تم دور رہو میں اکیلا اٹھاؤں گا جھکے کبھی پسلیاں اٹھائیں کبھی اونگلیاں اٹھائیں کبھی کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا یا کبھی ٹوٹے ہوئے گھٹنے اٹھائیں نو ٹکڑے تھے چٹائی پہ رکھتے چلے گئے رونے والوں چٹائی کو دیکھے ہاتھوں سے اٹھا یا لہد میں اٹھا رہا تھا یہ بنی حسد کے زمیدہ قدموں سے لی پٹ گئے آپ بتائیں آپ ہیں کون ہم سب نہ اٹھا سکے آپ نے کیسے اٹھا یا ورما یانا یتیم الحسین اللہ وَلَا نَطُّلُّوِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَا لَمُ الَّذِينَ ظَلُمُ اَيَّمٌ قَلُبًا يَنْقُلِبُونَ بَعْرِ اللَّهُ وَاسْتَ مُحَمَّد وَعْلِ مُحَمَّد کا پروردگا جو کربالا کی زیارت کے عاشق بیٹھے ہیں میرے مولا انہیں مرنے سے پہلے زندگی میں بار بار خاص طور سے اس بار اربعین کے ظاہرین نے ہم سب کا نام شامل فرما لے اے خدایہ اے خدایہ امام نے ہمارے لئے انتظام کیا تھا ہمیں اپنا ظاہر بنانے کے لئے ارادہ کیا تھا خدایہ ارادہ حسین کا واسطہ ہمارے ارادہ زیارت کو تکمیل تک مہچا دے بارالہ واسطہ محمد وعال محمد کا پرودگار تو جانتا ہے ہمارے پاس زادرہ مکمل نہیں ہے بس ایک نام حسین ہے ایک اشک ازائے حسین ہے خدایہ اسبا فراہم فرما تاکہ کربلا کا سفر کرسکیں بارالہ واسطہ محمد وعال محمد کا مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما ماتم حسین انجمن کاروان غازی سے درخواست ہے کہ نوخانی اور سی نظنی کریں مومنین سے درخواست ہے یاد والین جباست آبدا رہے ہیں بہت یا حسین 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 یا حسینؑ 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 موسیقی 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 یا حسینؑ یا حسینؑ عالم تیرا ممنون ہے اے حرفتہ و عالمان کے دورے ہیں 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 یا حسینؑ 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 سردو کتا کردین پر سردو کتا کردین پر اسلام نے ناکھے دیا یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ سرکو گٹا کردین پہ اسلام جے نازل دیا تیرے لہو تو یہ حسین سرکو گٹا کردین سرکو گٹا کردین سرکو گٹا کردین سرکو گٹا کردین موسیقی 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 اتباس کا یاد آری ہوگی اس مرمی اتبار کا جب جائی کہ جن سے ملی بولینے جب جائی کہ جن سے ملی بولینے باہر سے پل شائے ہوگی اے دفاع روان ملی بولینے اتبار کا جائی جب مول محمدؑ کل آنے مولان میں اٹھائے ہوں گے جب وہ نمائے میں مر جاؤں گئی فتنا کے بھی راجہ اکبر میں مر جاؤں گی فتنا کے بھی راجہ اکبر میں مر جاؤں گی فتنا کے بھی راجہ اکبر میں مر جاؤں گی فتنا کے بھی راجہ اکبر میں مر جاؤں گی فتنا کے بھی راجہ اکبر میں مر جاؤں گی اتنا تبیر آجا 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 اکبر میں مردابا کی بچتنا کے میر 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 آجا جن کے پر میں مردہ مانگی جن کے پر میں مردہ مانگی جن کے پر میں مردہ مانگی جن کے پینچلیر آیا بوری ہوں گا میرا میرا میرے ہمتے کو فردیزا آگے سے لیتے میرے باری سبریزایاں گیدا آگے لیتے میرا فردیزا دے میرا زمد تیارا اگر میں مرزا کی اکسنا دنیر آجا اگر میں مرزا کی بستنا تبیر آجا اگر میں مرزا کی بستنا تبیر آجا حق پر میں مر جاوانگی وقت نہ تیبیر آجا حق پر میں مر جاوانگی وقت نہ تیبیر آجا پیر دا میں لکھا پڑھ رو لے دے پیر درد منا جا حق پر میں مر جاوانگی وقت نہ تیبیر آجا حق پر میں مر جاوانگی حق پر میں مر جاوانگی وقت نہ تیبیر آجا پیر دا میں مر جاوانگی حق پر میں مر جاوانگی وقت نہ تیبیر آجا حق پر میں مر جاوانگی حق پر میں مر جاوانگی وقت نہ تیبیر آجا حق پر میں مر جاوانگی وقت نہ تیبیر آجا وقت نہ تیبیر آجا حق پر میں مر جاوانگی خیر دا میں مر جاوانگی پر میں مر جاوانگی وقت نہ تیبیر آجا قطلہ تبیر آجا قطلہ تبیر آجا قطلہ تبیر آجا اکبر میں مل جاہاں گی اکبر میں مل جاہاں گی اکبر میں مل جاہاں گی بدلہ کے بھی رجی آنا کوئی ہونا میرا بنا میرے حقوں بندلا آگے میں میں مل جاہاں گا آگے میں جوا پڑھانا سے پیدا کرج جاہاں گا مریا باقی پتنا تیویر آجا اکبر میں مر جاؤں گی پتنا تیویر آجا مریا باقی نقاب ڈراؤں دیں گے پتنا تیویر آجا مریا باقی نقاب ڈراؤں دیں گے پتنا تیویر آجا مریا باقی نقاب ڈراؤں دیں گے مریا باقی نقاب ڈراؤں دیں گے اکبر میں مر جاؤں گی اسلام علیکہ يا سیدہ یا سیدہ اسلام علیکہ یا سیدہ سیدہ اسلام علیکہ یا سیدہ اسلام علیکہ یا سیدہ یا سیدہ پتنا تیویر آجا یا سلام علیکہ پتنا تیویر آجا مریا باقی نقاب ڈراؤں پتنا تیویر آجا یا سیدہ سیدہ اسلام علیکہ یا سیدہ اسلام علیکہ یا سیدہ جزا گاہ پہ محمد نے وہ سیدہ جزا گاہ پہ محمد نے وہ سیدہ اِسا کافِ محمدؑ نے وہ سے دیئے کند قیندرؑ اسی پہ چلا سیدہؑ اِسا کافِ محمدؑ اسی پہ چلا سیدہؑ کیسے کے دارہ میں پالا دیسے کیسے کے دارہ میں پالا دیسے زرنے لفے اس پہ چلا سیدہؑ اسلام علیہؑ یا سیدہؑ میرا سر قطعہ میرا گھر لکیہؑ جو میں اُجرے پین پیرا سیدہؑ جو میں اُجرے پین پیرا سیدہؑ اسلام علیہؑ یا سیدہؑ پہلو اُس کہاں سے کہاں جکے میں نی پہلو اُس کہاں سے کہاں مکسیدہؑ دکالا نکھ میں مجھدو ساملا سیدہؑ جو میں مجھدو صیادہ 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 صیادہ